اپنے کاروبار کو چیٹ کروالیں ایک دفعہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں دو جانب سے مال ہوتا ہے اس کو ہماری شرعی استلام شرکت کہتے ہیں اس میں نفع تو آپ مرضی کا سیٹ کر سکتے ہیں آپ نے ساٹھ لاکھ ملائے میں نے چالیس لاکھ سکسٹی پرسنٹ آپ کا فورٹی پرسنٹ میرا لیکن آپ نفع کا ریشو بدل سکتے ہیں کہ میں فورٹی پرسنٹ ملائے لیکن میں سکسٹی پرسنٹ میں نفع لوں گا فورٹی پرسنٹ آپ کی کے لیکن نقصان کے معاملے میں یاد رکھیں شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی جس کا جتنا ایسیڈ ہوتا ہے نقصان کا ریشو وہ اتنے برداشت کرے گا چنانچہ میں نے سکسٹی پرسنٹ ملائے آپ نے فورٹی نقصان ہوگا تو سکسٹی پرسنٹ نقصان میرا فورٹ پرسنٹ میں مثال دیتا ہوں مجھے ضرورتی انویسٹمنٹ کی شہباز صاحب نے کہا کہ آپ ملائے یہاں پیسہ میرا بھی بھلا ہو جائے گا میرے پر بیس لاکھ ہیں اسی لاکھ آپ ملائے لو مجھے صاحب اچھا ہو جائے گا اب اگر نقصان ہو تو ایٹی پرسنٹ میرا ہوگا ٹرنٹی پرسنٹ ان کا ہونا چاہیے لیکن میں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ دیکھو بھئی نقصان جب ہوگا تو ایٹی پرسنٹ پیرا ہوگا ٹرنٹی پرسنٹ میرا ہوگا میں پیسہ ملا رہا ہوں اتنے زیادہ یہ کہیں گے چلو جی ٹھیک ہے یہ شرکت فاسد ہے آپ دونوں گناہ گار ہوگے ایسے ہی مداربت ہوتی ہے بعض اوقات ون سائیڈ مال ہوتا ہے دوسری طرف سے عمل ہوتا ہے آپ نے کہا مجھے مارکیٹ کا بڑا تجریبہ ہے لیکن پیسے نہیں آپ کے پاس پیسہیں ملائیں میں کاروبار کروں گا پروفیٹ ہوگا اتنے اتنا لے لیں گے اس میں بھی نفع میں ٹھیک ہے جو رشتہ کرنا چاہے لیکن یاد رکھیں مداربت کے اندر نقصان جو ہوتا ہے وہ رب المال کا ہوتا ہے رب المال میں مال والا چنانچہ اگر نقصان ہوگا تو پہلے تو اگر نفع بھی ہوا ہے تو نقصان کو اس نفع سے پورا کیا جائے گا مثلا میں نے آپ کو ساٹھ لاک دیئے آپ نے تیس سیس لاک دو کاروبار میں انویسٹ کر دیا ایک میں آپ کو دو لاک کا لاؤس ہوا اور ایک میں چار لاک کا نفع ہوا تو پہلے یہ دو لاک کا نقصان جو ہے اس چار لاک سے پورا کریں گے لاکھ لیدھر ڈال دیں گے باقی بچا دو لاکھ اگر ففٹی ففٹی نفع کا کہا ہے تو پھر ایک لاکھ آپ کا ایک لاکھ لیکن اگر پروفٹ ہی نہیں ہوا ایک کاروبار کیا چار لاکھ کا نقصان تو یاد رکھیں اگر مداری تو کام کرنے والا ہے اس نے کوئی کتا ہی نہیں کی امانداری سے کام کیا ہے ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوگا اس کا نقصان پورا چار لاکھ مجھے برداشت کرنا ہوگا لیکن اب ہم مداربت کے اندر سامنے والی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر دیکھو پیسہ دوں گا تجھے لیکن فائدہ اتنا اتنا نقصان سارا تیرا سامنے والا مجبور ہوتے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار نقصان میرا یہ مداربت فاسد ہے آپ بھی گناہگار سامنے والا گناہگار ایسی جب آپ شرکت کرتے ہیں کوئی نفع فکس نہیں کر سکتے کہ یار میں کاروبار میں انویسمنٹ کر رہا ہوں تو ہر مہینے مجھے پچاس ہزار چاہیے آپ نے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اتنا دے دوں فکس رکم کر لی یہ حرام ہے کاروبار اس میں مانوی لحاظ سے صلح ثابت ہو رہا ہے ایک ایک کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ والدین کا اپنے بچوں کو اسلامیات میں پی ایچ ڈی کروانا زیادہ بہتر ہے یا درس نظامی کروانا یعنی عالم کورس اس کو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ عالم کورس کروائیں اس کے بعد آپ بچے کو پی ایچ ڈی بھی کروائیں خصوصا جیسے آج کل دینی مداریس میں بورڈ بنے ہوئے ہیں ان کے جو لاسٹ ڈگری ہے وہ ایم میں کے ایکویلنٹ تسلیم کے جاتی ہے گورنمنٹ سطح پر اور اس کی بیس پر آپ ایم فیل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں حاصل کر لیں بہت اچھی بات ہے لیکن یہ میں مشورہ نہیں دوں گا کہ درس نظامی چھوڑ کر صرف آپ پی ایچ ڈی کر لیں تو پی ایچ ڈی ہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہوں برا نہ مانے لیکن پی ایچ ڈی آپ کو پتا ہے کہ کسی ایک مخصوص چیز کے اوپر تحقیقی مقالہ آپ کو دینا ہوتا ہے اگر وہ آپ شخصیت پر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کہاں سے دین کے ساری باتیں پتا چل جائیں گی وہ آپ نے مقالہ تیار کیا آپ نے پیش کیا پاس ہو گئے صاحب پی ایچ ڈی کے ایک عالم دین ہو جاتا ہے کہ اس کو تمام جو علوم دینیہ ہیں ان پر دسترس حاصل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی تفسیر کے اوپر بھی مقالہ تیار کرتا ہے اور تحقیق کرتا ہے تو صرف ایک فن کے اوپر جبکہ درس نظامی کے اندر چودہ علوم تقریباً پڑھائے جاتے ہیں اور خاص طور پر علم فقہ ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کی بہت اچھی اور دین کی بہت اچھی خدمت ہو سکتی ہے اس لئے یہ نہ سوچیئے پی ایچ ڈی کو اگر آپ درس نظامی کے مقابل اس لئے لائیں کہ شاید دونوں برابر ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ پی ایچ ڈی کبھی بھی درس نظامی اسکولر کورس کے برابر نہیں ہو سکتا میری رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے آپ نہ مانیں تو اس پر ایک پوزیٹیو ڈیبیٹ رکھتے ہیں میں بھی اپنے دلائل دیتا ہوں آپ بھی دیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے کیا مطلوب شرع ہے اللہ کیا چاہتا ہے قرآن کیا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب کیا ہے ان سب کی روشن میں جب دیکھیں گے تو پی ایچ ڈی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ آپ کی اپنے لئے اچھی ہو سکتی ہے آپ اس پر لیکچرال لگ جائیں اور دیگر آپ کو جوب ساصل ہو جائیں آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے گا اس سے آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک اچھے مستند مفتی سے آپ بہتر ہو گئے ہیں تو بڑی مادرت کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے کسی ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ ہم بعض اوقات ہوتلنگ کرتے ہیں فیملی کو لے گئے ہوتلز میں کھانا کھاتے ہیں ریسٹورنٹس وغیرہ میں تو ایک ٹائم میں بعض اوقات دس دس بارہ ہزار پندرہ ہزار کا کھانا کھا جاتے ہیں تو کبھی کبھی دل میں یہ فیل ہوتا ہے کہ کسی کے گھر تو تنخائی پندرہ ہزار ہے اور ہم پندرہ دس پندرہ ہزار کا کھانا کھا جاتے ہیں تو کیا یہ ہمارا اس طرح جا کر کھانا کھانا شرن صحیح ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے نفع کے لئے عطا فرمائی ہیں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا ہے تو یقینی سی بات اگر اچھے ہٹل میں کوئی کھانا ہے وہ بھی ہمارے نفع کے لئے پیسہ آپ کے نفع کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو خلاص کلام یہ کہ اس میں ناجائز تو کوئی بھی چیز نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو کچھ پیسہ غریبوں کوئی بھی دے دیں بہت اچھی بات ہے اور میں ایک آپ کو یہ سوچ دیتا ہوں کہ جب آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جائیں دیکھیں ذرا میں اب نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ان میں جو کام کرنے والے ہیں وہی بعض اوقات سیکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور ہر ایک کی پیچھ ایک فیملی ہوتی ہے لوگ آکے کھانا کھاتے ہیں کھانا کھا کے جب پیمنٹ کر کے جاتے ہیں اسی میں سے ان کی تنخواہیں نکلتی ہیں فیملیز چل رہی ہوتی ہیں اگر آپ یہ سوچ بنا لیں کہ ہم جا کے اچھا کھانا کھاتے بھی ہیں کبھی کبھی آؤٹنگ کرتے بھی ہیں تو یہ اصل میں کوئی نفس کا ہی اتباع نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کی نعمت کا درست استعمال ہے اور پھر غریبوں کی امداد ہے کہ جتنے وہاں پر ایمپلائی ورک کر رہے ہیں ان سب کا بھلا ہو جاتا ہے بھار گاڑیوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں چار وہاں پر گاڑ اس میں رکھ دیئے ان کی فیملی دیکھ لیجئے جو بیرے ہوتے ہیں ان کو ٹپ وغیرہ ملتی ہے وہ اپنے گھر بار اس سے چلاتے ہیں تو غرض ایک ہے کسی ایک شعبہ آئے زندگی کے معاملے کو صرف ون سائیڈ اگر آپ دیکھیں گے یا چند پہلوں سے تو شاید نقص نظر آئے لیکن وسیع و ذہن ہو کر دیکھیں گے تو بہت فائدہ ہے جیسے قربانی کے ایام میں کہتے ہیں جانور کاٹ رہتے ہیں سارے کیا فائدہ ہے پہلی بات تو یہ کہ فائدہ نقصان اس میں دیکھتے نہیں اللہ اس کے رسول نے واجب کر دیا تو کرنے ہی کرنا ہے اور اگر آپ مادی اعتبار سے اور عقلی لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو ذرا حساب کتاب کر کے دیکھیں ٹرکوں کے اخراجات اس میں کتنے نوکر ہوتے ہیں پیٹرول والوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے وہاں پر یہ زنجیریں رسیاں کنڈے یہ سارے بکتے ہیں کتنے لوگوں کو فائدہ چھوریاں بکتی ہیں چھوریاں تیز کرنے کی پورے ایک باقعدہ گروپ ہے ان سب کو فائدہ ہوتا ہے اسی طرح آپ حساب کرتے چلے جائیں جو اس قربانی کے معاملات سے مختلف اس کے شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں ایک قربانی کے تین دن سمجھ لیجئے یا ایک ایونٹ جو آتا ہے یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کر جاتا ہے لاکھوں لوگوں کو اس لیے مطلب اس قسم کے جو عقلی لحاظ سے باتیں کر کر کے اور ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات اور اس کے واجبات اور فرائض پر اعتراض کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی پوزیٹیویٹ ہونی چاہیے میں کہتا ہوں بٹھائیں ان کو ذرا سامنے اور پھر گفتگو ہوتی ہے آپ اپنے عقلی دلائل پیش کریں انشاءاللہ ہماری شریعت کبھی بھی کسی کو جواب دینے سے آجز نہیں ہو سکتی ہے یہ اصل میں اپنے جیسے لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں سامنے بھی ہم ذہن بیٹھا ہوتا ہے واہ واہ جی بڑی بڑی اچھی بات کہی آپ بیٹھیں مدد مقابل کے سامنے آپ ایسے شخص کے سامنے بیٹھیں جو حاضر دماغے کے ساتھ آپ کو صحیح طریقے سے جواب دے سکے اور وہاں پھر آجاب آپ کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے گا تب آپ کی اڈیوڑ ہوشیانی یہ سب نکل جائیں گے تو اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا احتیاط کرنے چاہیے اگر کوئی بہن یہ پوچھا تھا کہ حیث سے فارغ ہو کر کیا غصل کرنا لازم ہے یا زوجین کے مابین جس معنی تعلق قائم ہو سکتا ہے دیکھیں اگر دس دن کامل حیث آیا تو پھر تو غصل کی حاجت نہیں دس دن کے بعد عورت پاکی کہلائے گی لیکن اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے حیث تو احتیاط اسی میں ہے کہ اگر چار روز میں پانچ روز میں ہو جاتا ہے تو پہلے غصل کریں اس کے بعد جس معنی تعلق قائم کریں اس میں اور بھی تفصیل ہے لیکن اس کو شورٹ اس لئے کرنا ہوں کہ اس تفصیل کے بیان میں جائیں گے تو مجھے بہت ساری چیزوں کی پہلے وضاحت کرنی ہوگی پھر یہ مسئلہ میں بیان کر سکوں گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ پہلے اگر دس دن سے کم میں حیث ختم ہوتا ہے تو غصل کر لیں اس کے بعد جس معنی تعلق قائم کریں لیکن اگر دس روز کامل حیث آیا تو اس کے بعد پھر وہ عورت پاکی ہو جاتی ہے غصل سے پاکی حاصل تو نماز وغیرہ کے لئے تو ہے کہ جنابت دور کرے گی تب نماز کے قابل ہوگی لیکن نسبانی تعلق ویسے بھی قائم کیا جا سکتا ہے